السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بچوں آج ہم سو کر اٹھنے کی آداب اور سنتیں دیکھتے ہیں تو چلیے آئیے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو کیا کیا عمل کرتے اور انشاءاللہ جب ہم یہ عمل کریں گے تو ہمارا سارا دن بہت اچھا گزرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کے ساتھ ہمارا دن گزرے گا کیونکہ ہم نے اپنے دن کی شروعات اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے شکر کے ساتھ اور اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ہم نے شروعات کی ہے تو چلیے دیکھیں گے فرس چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بیدار ہوتے یعنی کہ اپنے آنکھ کھولتے تو ہم کو کیا کرنا ہے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کیسا کریں گے اللہ کا شکر ادا اور کیوں کریں گے اللہ کا شکر ادا ہم یہ دعا پڑھیں گے الحمدللہ اللہ احیانا بعد ما امادنا و الہن نشور یعنی کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی پھر سے ہم کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا اور ہم کو تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے کیونکہ نیند کیا ہے ایک موت کی طرح ہوتی ہے جس میں ہم کو کوئی ہوش نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ پھر سے زندگی دیتے ہیں تو اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ اللہ اور اللہ کی تعریف کرنے کا ہے کہ اللہ ہی نے ہم کو اٹھا کر کھڑا کیا دوسرا کیا کریں گے ہم نیند کے آثار اپنے چہرے سے دور کریں گے وہ کس طریقے سے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیریں گے اور اپنے آنکھ کو ملیں گے اور پھر جو ہے جو بھی اثرات ہے چہرے پر سے دور کر دیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد تھرڈ چیز کیا کرنا ہے ہاتھ دھونا ہے یعنی کہ ہم اپنا ہاتھ جو ہے کسی برطن میں نہیں ڈالیں گے کوئی چیز میں جو ہے ایسا نہیں کہ اٹھتے ساتھی سیدھا گئے ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھانا شروع کر دیئے یا کچھ بھی اس طریقے سے نہیں بلکہ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دھویا کرتے تھے کسی برطن میں ڈالنے سے پہلے تو ہم کیا کریں گے اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھو لیں گے تین دفعہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے نیکس چیز نیکس ٹیپ ناک صاف کریں گے کیوں کیوں بھے وہ جو ہے رات بسر کرتا ہے وہ بیٹھتا ہے وہاں پر تو ہم کو کیا کرنا ہے پانی ناک ملے کر تین مرتبہ جھاڑنا ہے تو یہ ہم کتے مرتبہ کریں گے تین مرتبہ اور پھر اس کے بعد جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے ہر شر سے سارے دن محفوظ رکھے گا پھر تیسری پھر اس کے بعد نیکس چیز ہم کو کیا کرنے کا ہے اس کے بعد ہم کو مسواق کرنے کا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی بھی رات میں اٹھتے تو مسواق سے اپنا مو اچھی طریقے سے صاف کر دے تو ہم مسواق کریں گے اس کے بعد پھر ہم رش بھی کریں گے پھر اس کے بعد ہم نیکس سٹیپ کیا کریں گے ہم نیکس سٹیپ جو ہے وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے جب ہم صبح اٹھیں گے تو فوری جیسا فجر میں ہم اٹھتے ہیں جب ہم رات میں سوتے ہیں تو شیطان آ کر ہمارے گردن پر گدی میں تین نوٹس دال دیتا ہے ہمارے سر کے پیچھے کیا کرتا ہے تین گھیٹیاں دال دیتا ہے تین جو ہے گانٹ دال دیتا ہے نوٹس دال دیتا ہے تو پھر جب ہم اٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک نوٹ ہماری کھل جاتی ہے پھر اس کے بعد جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہماری سیکنڈ نوٹ بھی کھل جاتی ہے اور اس کے بعد جب ہم تھرڈ جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری تیسری نوٹ بھی کھل جاتی ہے اور پھر کیا ہے ہم اللہ تعالی کے بلیسنگز کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ ہم جو ہے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں اور سوچئے کہ جس دن کی شروعات وضو سے اللہ کی ذکر سے نماز سے ہو کتنا بلیسڈ وہ دے رہے گا تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے فوری سے نماز پڑھنا ہے اچھا بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ ہم لیٹ اٹھتے ہیں تو بعض وقت فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے تب کیا کریں گے تب فوری سے جیسے اٹھیں جس وقت اٹھیں فوری سے پھر ہم نماز پڑھ لیں زہر کا انتظار نہیں کریں گے جب خضا کر لیں گے ایسا تو خضا ہونا ہی نہیں چاہیے پر اگر ان کے اس کبھی کبھی ہو بھی جائے ایسے غلطی سے تو پھر ہم فوری سے نماز پڑھ لیں گے پھر لاسٹ چیز کیا کریں گے ہم ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک بھی سنت ہے پیارہ طریقہ ہے کہ جب ہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بیدار ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تحجد کی وقت ہوتے نین سے بیدار تو آپ کیا پڑھتے سورہ آل عمران جو ہے نا آل عمران کی آخری کی ٹین آیتیں پڑھتے ٹھیک ہے تو اگر یہ یاد نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے یوٹیوب سے سن لیں گے انشاءاللہ اور پھر اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو وہ والی بھی دعائیں ہم جو ہے پڑھ لیں گے یا پھر یوٹیوب سے سن لیں گے انشاءاللہ eny سن لیں گے سن لیں گے سن لیں گے وَإِلَيْهِ النَّشُورُ